انسان اور آدمی کو ہی جلاد بننے کی ٹریننگ دی جاتی شراب پیتے ہیں آنکھیں لال لال ہو جاتی اور وہ تڑپ رہے فانشی کے فندے پر کوئی دیا میاں آتی ہے وہ سیدھے فانشی پر لٹکا دیتے ہیں ایسے یہ موت کے شپاہی ان کو بربرتہ کا نردہتہ کا اتنا سخت پاٹ پڑھایا گیا ہے کہ بھلے روتے چیختے چلاتے رہیں لیکن دیا میں مت آنا ایک سیکنڈ کے اندر ان کو کھینچ کر کے اور نکال کر میرے جلاش پر میرے کوٹ کے چہری عدالت میں کھڑا کر دو ایسے کتنی تراصدی اور گھسیٹے ہوئے جب لے چلتے ہیں یمپوری کا مار گئے بڑا ربتیلا بڑا پتھریلا اور بڑا کانٹے کچھ سے بھرا ہوا معمولی ہے جیسے ملجم کو پکڑ کر پولیس تھانے لے جاتی ایسے گھسیٹے ہوئے لے کر چلے گئے پانی مانگتے رہ گئے دینے کو تیار نہیں بھوک لگے دینے کو تیار نہیں اور لے جا کر ہی جلاس پر کھڑا کر دیا اور کتنی وہاں سخت سجا دیتے ہیں جس کا مہا پرسوں نے اپنی بانی میں بیان کیا کہا کاہو کا سر نیچا کینہا اوپر باندھی پاؤں جو دینہا بھرے کڑا ہی تیل جرائیا بھرے بھر جیون چھونک لگایا تب تسلاتہ نیشدن جرائی تا اوپر جیون کو دھرائی اس سجا کھانے کو نرک کہا جاتا اس کو مشلمان فقیروں نے دو جک پھرمایا دو جک ہندو دھرم گرمتوں میں اس کو نرک کہتے ہیں سدھی سچی بات یہ جیل کھانا ہے ایک جیل کھانا انہوں نے انڈی لوک میں بنایا انڈی لوک مانے یہ مرطو لوک ہے یہ ستھول یگت جڑ سرشتی اس سے لاکھوں جوجن کی اچائی پر ان کی رچنا کا دوسرا کھند ہے دوسری دھرتی دوسرا گگن ان کو ہندو دھرم گرمتوں میں انڈی لوک کہیں کہیں لنگ لوک کہا جاتا یہ مرطو لوک تو پانچ تتوں کا بنا ہے چھتی جل پاوگگگن سمیرہ جل پرتھوی اگنی وائی آکاس لیکن انڈی لوک کی رچنا شترہ تتوں کی دش انڈریاں پانچ گیان انڈریاں پانچ کرم انڈریاں چتو شنتہ کرن من بدھی چی تہنکار اور تین گنڈ ستو گنڈ رجو گنڈ تمو گنڈ وہاں جل پرتھوی کا نام و نشان نہیں لیکن دھرتی ہے اگر دھرتی نہ ہوتی تو دیبی دیوتاؤں کے محل کہاں ٹکے لیکن یہ مٹی بالو وہاں نہیں ندیاں وہاں بھی ہیں نہرے وہاں بھی ہیں گنگا جمنا وہاں بھی ہجار ہجار پھوٹ نیچے بہتا تو اس میں بھی کچھ ہے لیکن وہاں جل نہیں پانی نہیں لیکن ایسے بہتا جیسے پانی بہتا اب اس کیا چیز ہے اس کو امرت کہا جا کیا کہا جا ہجار ہجار پھوٹ نیچے دیکھو پیدی چم چم دکھائی دیتی ہے کیونکہ وہاں بالو مٹی کا نام نہیں یہ گنگا جمنا الہاباد میں جاؤ ایک پھوٹ نیچے آپ نہیں دیکھ سکتے ہو کیونکہ اس میں بالو اور مٹی اس کو انڈی لوگ اسی میں سورگ اور بیکن پڑتا جس کو مسلمان بہست کہتے وہاں کوئی فرق نہیں ہے بہست کہو سورگ کہو رگڑا جھگڑا تو یہاں ہے تھوکر اجیان میں لگتی ابھی اندھیرہ چھا جائے اتنے لوگ آپ بیٹھے ہو ایک آئیک اندھیرہ آ جائے اٹھو گے بھاگو گے خوپڑی ٹکرا جائے گی لیکن جب پرکاس ہے سورج کی روشنی ہے دائیں بائیں سے ساودھانی سے آپ نکل جاؤ گے یہ اجیان دیس ہے اس لئے ہاں ہندو مشلمان چھوٹا بڑا اونچا نیچا یہ آدھو تھاکور حرجن بھرامر چھوٹ اچھوٹ یہ جھگڑا جھنجھٹ یہاں مچا ادھر تو ادھیات ماد سیا رام میں سب جگ جانی کروں پرڑا مجور جگ پانی وہاں جیو آتماؤں کا دیس وہاں جھگڑے کا پرشن نہیں ہے وہاں نہ کوئی برہمن نہ چوڑا چمار نہ ہندو نہ مشلمان یہ تو سب یہیں جل کر بھسم ہو جاتا برہمن ہو یادو ہو حرجن ہو کھیتی والا دکان والا دفتر والا راجہ ہو رنک ہو یہ ہارڈ ماس کی شریر تہیں جل جائے گی ادھر جیو آتمائیں اور جیو آتمہ تو پرمیشور کی ست پروش بھگوان کی کوکس اس کا جن اب جتنے اوپر چڑھتے جاؤ گے رچنا بڑی بیشال اس میں آکرسن سندرتہ بڑھتی جائے گی کیونکہ رچنا برہمنڈوں کی اوپر سے ہوئی نیچے سے نہیں شروع کیا اوپر سے رچنا کرتے کرتے چلے آئے سب سے بعد میں آخر میں مریت تو لوگ بنایا جو پیدی میں سب سے کورا کچڑا مسالہ بچا